سو گائیس جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ماسٹر کینگ نے سب اسٹوڈینٹس کو سارے کے سارے رولز بتا دیئے تھے اور شام کے وقت دو گھنٹے کی پارٹی کا بھی ارنجمنٹ کیا کیا تھا تک کہ سب اسٹوڈینٹس آرام سے کھانا کھا سکیں کیونکہ اگلے دن سے انہیں کھانے کے لیے خود کا ہی انتظام کرنا تھا اور جیسے ہی پارٹی شروع ہوتی ہے لین وائچین کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے پارٹی کو ارگنائز کرنے کا ان کا ایک علاقی مقصد تھا کہ سب اسٹوڈینٹس آرام میں باتیں کریں دوسرے کے بارے میں جانیں لیکن تم دو یہاں پر کھانے میں ہی ویست ہو یہاں تک کہ زینیو اور وو فینگ بھی دوسروں سے باتیں کر رہی تھے اور لین وائچین وو فینگ اور زینیو کو کچھ الگ عجیب ناموں سے بولاتا ہے جیسے کہ پارٹی شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پر ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وائچین کہتا ہے کہ کچھ نہیں میں دون لوگوں کے ایسے ہی بولاتا ہوں کیونکہ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تو میں انہیں اتنی ناموں سے بولا دیتا ہوں وائچین پروفیسر سے فوزتا ہے کہ یہاں پر اتنے ساری لوگ موجود ہیں لیکن کوئی بھی مجھ سے باتیں کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے وہ لوگ خود سے بھی تو میرے پاس میں آ سکتے ہیں وائچین سے کہتے ہیں کہ بھلے ہی کافی سارے سٹوڈنٹس ایک ہی اسکول سے آئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے کمپٹیٹر ہی ہے اور جو بھی سٹوڈنٹس مین سیلیکشن میں انٹر کرے گا وہ سبھی کمپٹیٹرز کو پچھارتے ہوئے آگے جائے گا جس سے تمہارے پاس موقع ہوگا دوبارہ فیموس ہونے کا وائچین کہتا ہے کہ کسی انجان بندی سے باتیں کرنا اس سے تو آسان ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو کوئی سامان بیچنا اور اس سے کتنا پروفیٹ ہوگا وہ تو سمجھ آنے پر ہی پتا چلے گا یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں ہی چھپی رہتی ہیں پروفیسر کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو انتطاق وہی جیچتا ہے جو کی جینئس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی اچھائی کے ساتھ میں لڑتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ جیتتے ہیں کیونکہ واقعی سبھی لوگوں کے لیے اسٹوڈینٹ کو ہر لیبل پر کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے سادھارن اسٹوڈینٹ کا دوسرے سادھارن اسٹوڈینٹ کے ساتھ میں فائٹ چلتا رہتا ہے وہ اسی میں فضی رہتے ہیں کہ ان کا کمپٹیشن آپس میں ہو رہا ہے لیکن جینئس لوگ تو ٹیلنٹیٹ کمپٹیشن کو ہی پریفر کرتے ہیں اور انہی ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے لین بائچن کے اگلی صبح ہو جاتی ہے بائچن کہتا ہے کہ اب میں تھوڑا تھوڑا اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں پروفیسر پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھیں تبھی لین بائچن وہاں پر ایک لیک بیس کو نکال کر کھانی لگتا ہے کیونکہ اس نے رات کے کھانی میں سے ہی اپنے لیے کچھ بچا لیا تھا پروفیسر لین بائچن سے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تم سے کافی ساری باتیں کہیں ہیں لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میں بینس کے آگے بین بجا رہا ہوں تبھی وہاں پر وو فنگ کچھ لوگوں کے ساتھ میں آ جاتا ہے جو کہ اسے کہتے ہیں کہ میں ابھی تک کسی فریزن پرسن سے نہیں ملا تبھی وو فنگ لین بائچن سے کہتا ہے کہ فائنلی اب تم اپنے آپ کو ایک اسکم بگ مانتے ہو پروفیسر بائچن کو روکتے ہیں کہ تم ابھی اس سے کچھ بھی مت کہنا تبھی وہاں پر جو بندہ وو فنگ کے ساتھ میں آئے ہوا تھا وہ لین بائچن سے کہتا ہے کہ تم وہی ہو لین بائچ ہے تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں تم میری ٹیم کو جوائن کر سکتے ہو اور تمہیں بجے فالو کرنا ہوگا تو لین بائچن اس سے پوچھتا ہے کیا کر تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اس کے ساتھ ہی کہتے گے کہ سچ میں تم اسے نہیں جانتی ہمارے فیموس رویل جونئر کالیج جیو بردل تاو کو تم جانتے نہیں ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا آپ نے پیچھے والی اس ٹول ٹیبلیٹ کو دیکھو جس میں ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے فردل تاو پورے ین مینگ سٹی میں سیکنڈ نمبر پر رینک کرتے ہیں ساتھ میں یہ دوسرے سب سے بڑے جینئس بھی ہیں تاو بائچن سے کہتا ہے کہ تمہاری سچ میں ایک بیٹ رپوٹیشن ہے ویسے اگر تم میرے ایک ہو تمہیں ایک بہتی دیالو انسان ہو ویسے تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تمہیں اپنی ٹیم کے لیے کسی نے بھی انوائٹ نہیں کیا ہوگا لین مائچن تاو سے کہتا ہے کہ تم تو سیکنڈ نمبر والے ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم زیادہ سٹرونگ ہو تو اس کے ساتھ یہ سن کر پہلے ہی بڑک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری فردل تاو کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تاو کے ساتھ یہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایک کریزی بندہ ہے اسی لئے ہمیں اسے اپنی ٹیم میں نہیں لینا چاہیے اور اب ہمیں واپس چلنا چاہیے جہاں پر تاو یہ چاہتا تھا تاو کے لین مائچن اس کے ٹیم میں شامل ہو جائے لیکن لین مائچن نے اس کے سامنے اپنی کچھ شرطیں رکھ دی تھی کہ جب تک بو فنگ اس کی ٹیم میں رہے گا تب تک کہ وہ لین مائچن تاو کی ٹیم میں نہیں جائے گا اس کی وجہ سے تاو ترنتی بو فنگ کو اپنی ٹیم میں سے باہر نکال دیتا ہے لیکن تب ہی لین مائچن کہتا ہے کہ وہ تو مزاق کر رہا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں پر تاو کیا کرے گا جس سے کہ اب تاو کو کافی زیادہ گزہ آ جاتا ہے اور وہ لین مائچن سے کہتا ہے کہ تمہارا مزاق تمہارے اوپر کافی باری پڑھنے والا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں وہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر تاو کی پاورز لین مائچن سے کافی زیادہ تھی پھر پروفیسر اپنا ہاتھ لین مائچن کے اوپر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سوارڈ نیچے گر جاتی ہے اور وہ دونوں ہی یہاں پر رک جاتے ہیں وہ تاو سے کہتے ہیں کہ یہ کیولئے گیم ہے جو کہ کلاس میٹس کے بیچ میں ہوتا ہے تو پھر کیوں تم یہاں پر اپنے کچھ زیادہ ہی پاورز کا فلرشن کر رہے ہو پروفیسر سوستے ہیں کہ تاو کے پاس میں کچھ ایویل پاورز بھی ہو سکتی ہیں جن کو وہ وہاں پر سبی سے چھپا رہا تھا جو کہ اس کی کچھ خاص طرح کی پاورز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تاو کے ہاتھ میں اتنی زیادہ پاور تھی کہ وہ ایک پاورفل سوارڈ کا سامنا اپنے ایک ہاتھ سے ہی کر رہا تھا مائچن سوستا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ تو اس پورٹ مینشپ کو ہار جائے گا تاو پروفیسر سے کہتا ہے کہ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی مانیں گی مجھے تو لین مائچن کے ساتھ میں تھوڑا سا دسکرشن کرنا تھا کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ پاورفل ہے میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جو تھوڑ ایک ایڈمی کا چیف اسٹوڈینٹ ہوگا وہ اس طریقے کہو گا جو تھوڑی سی ہی پاور کو دیکھ کر گھور آ گیا جس سے کہ تاو کے ساتھ ہی وہاں پر ہسنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنائے کہ تم اپنے کالیج میں رہتے ہوئے کافی کچھ جیت چکے ہو اور پتہ نہیں تم کس طریقے سے سیکھ رہے ہو جو تم اتنے زیادہ کمجور ہو جس سے کہ لنوائچن کو گصہ آ رہا تھا تو پرویزر لنوائچن کو روکتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی ایسا نہیں کرنا ہے تاو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں تو ایسی ٹیسٹ میں فول مارکس ملے تھے تب ہی وہاں پر تاو کے کالیج کر کے لڑکا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی سٹوڈینٹ اس وارڈ مینشپ کے لیے جمع ہوگئے ہیں ان سوی کو دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد وہ تاو وینچن کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو بات نہیں کر سکتے اس لیے تم مجھے گصہ مت دلاؤ تو لی تاو سے کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں دوسروں کو بلی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے جس میں ہماری کالیج کافی نام کھراب ہوتا ہے جس کے بعد اب لی تاو پروفیسر کو پرڑام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس لئے رویل جونئر کالیج سے ہوں اور تاو وینچن کے پورے بروہار کی وجہ سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں نے سنا ہے کہ لین بائی چین نے کالیج انٹرنس ایکزام کے لیے جو ٹیسٹ دیئے تھے اسے ان تینوں سبجیکٹ میں ہی فل میں سے فل مارکس دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ ٹیلنٹن ہے جس کے بعد وہ لین بائی چین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا فرینڈ بنانا چاہتا ہوں تو پروفیسر ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ پہلے تو تاو وینچنگ نے اپنی کچھ کافی قطرناک موب سے لین بائی چین کے اوپر حملہ کیا جس کو سمالنے کے لیے مجھے اپنی پاور کا استعمال کرنا پڑا تو ہم نے خود کو کیسے پیش کیا جاتا ہے تو پروفیسر لین بائی چین کے فاس میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر تمہیں ڈیل کر لینے چاہیے ساتھی تمہیں اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے یہ دیکھو کہ لیتاؤ کے بات کرنے کا طریقہ تم سے کتنا زیادہ اچھا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر لین بائی چین کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر طرح دکھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر کوئی فرینڈ بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں جس کو لے کر کافی ساری لوگ بات کر رہے تھے کہ لین بائی چین تو اپنے پیرفری کلاری مار رہا ہے کیونکہ لیتاؤ تو یہاں پر اسی کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور لین بائی چین اس کے ساتھ میں کتنی بری پیوار سے بات کر رہا ہے تب ہی تاؤ آگر لیتاؤ سے کہتا ہے کیا کر تم اس کی مدد کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تب لیتاؤ یہاں پر تاؤ کی بات نہیں سنتا اور وہ لین بائی چین کی طرف چلا جاتا ہے مکہ اصلی ہیرو ہو اپنے چاروں طرف دیکھو یہاں پر پہاڑیاں ہیں یہاں پر گھاٹیاں ہیں جہاں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں تمہیں پیٹ دیکھنوں کو ملیں گی میں یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا ہوں وہ لوگ جو کہ مجھے اس دنیا میں جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ مجھے اس دنیا میں مرا ہوا پانا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن یہ دنیا ہی ہمیں خود سے ایلیمنیٹ کر دے گی جس کو لے کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی ان باتوں کو سن کر وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ کافی زیادہ پرابہت ہو جاتی ہیں ساتھ میں اس کی باتوں کو وہاں پر کھڑی ہوئی زنیوں بھی سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں اور تمہاری سوچ کتنی زیادہ صاف ہے اس نے تو اپنی باتوں سے سبی کا دل جیت لیا جس کے بعد وہ لین بائچن سے کہتی ہے کہ لی یہاں پر خود تم سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہے اور تم ہو کہ اس کی بات کو نہیں سننا چاہتی لی تاؤ ایک بہت ہی اچھا بندہ ہے اسی لئے تمہیں لی تاؤ کے انیویٹیشن کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ تم کسی اور کے فرینڈ بن جاؤ زنیوں وہاں پر لی تاؤ سے کہتی ہے کہ آ کر تم کیوں ایک ایسے بندے کے ساتھ میں فرینڈ شیف کرنا چاہتی ہو بائچن سوچتا ہے کہ بدا نہیں کیوں یہ دوبارہ سے یہاں پر آ گئی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ فارڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے